خوش خبری ہے آپ بین بائیوں کے لیے اخوت فانڈیشن کی طرف سے بغیر سود غر بنانے کے لیے پچاس لاکھ روپے تک کرزہ حاصل کریں مرد و خواتین ایک سے پانچ سالوں کے لیے کرز حاصل کر سکتے ہیں کرز دین کی مہانہ قسط صرف دس ہزار روپے ہے کرز درخواست فارم کہاں سے ملے گا کیسے آپ نے اپلائے کرنا ہے مکمل تفصیلات اس ویڈیو میں آپ دیکھیں گے تو آپ پر سین پر دیکھ سکتے ہیں میں اس وقت اخوت فانڈیشن کی اوفیشل لیب سائٹ کے اوپر موجود ہوں اخوت فانڈیشن لوگوں کو بغیر سود جو ہے گٹس پروائیڈ کر رہی ہے جیسا کہ آپ اپنی سکرین پر اس ہاؤسنگ لون کا درخواست فارم دیکھ سکتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے اس درخواست فارم کو کس طرح فل کرنا ہے آپ نے اس ٹاپ کے اوپر دیکھ سکتے ہیں تاریخ میں آپ نے جس دن یہ والا درخواست فارم جمع کروانا ہے اس دن کی آپ نے درخواست تاریخ وہ لکھنی ہے اس کے بعد آپ نے درخواست نمبر اس کو چھوڑ دینا ہے خود جو ہے وہ مینیجر جو ہوں گے وہ لکھ لیں گے اس کے بعد کرزہ لینے کا مقصد آپ نے بتانا ہے کہ کون سا آپ کا مقصد ہے کرزہ لینے کا مقصد میں آپ نے یہاں پر ٹک لگانے گا مکان اپارٹمنٹ فلیٹ کے خریداری آپ نے کرنی گا یا پلارٹ یا پھر آپ نے اس کی تعمیر کرنی ہے یا پھر صرف آپ نے جو کرزہ لینا ہے پچاس لاکھ روپے تک اس کے لئے تعمیر آپ نے اپنے گھر کی رینویشن کرنی ہے کون سا آپ کا مقصد ہے یہ آپ نے ان میں سے اس کے اوپر ٹک لگا دینی ہے اس کے بعد درخواست کردہ رقم کتنی آپ کو کرز چاہیے ایک لاکھ چاہیے پانچ لاکھ دس لاکھ پچیس لاکھ تیس لاکھ یا پچاس لاکھ پھر آپ کو کتنے مدد کے لیے چاہیے آگے چلکے میں آپ کو سارے بینیفٹس کے بتاؤں گا اس کے بعد کیا کیا الیجیبیلٹی کرائیٹریا ایک آن کو نپلائے کر سکتا ہے آپ نے سبر کرنا ہے پہلے اس درخواست فارم کو چیک کر لینا ہے دیکھ لینا ہے اس کے بعد درخواست گزار کی اپنی رقم بدریہ ایکوٹی کتنی آپ نے جمع کروانے ہیں پھر آپ نے اپنی ذاتی معلومات دینی ہے ذاتی معلومات میں سب سے پہلے جس بندے یا بندی نے کرز لینا ہے پھر آپ نے موجودہ رہش کا پتہ یہاں پر بدھانا ہے آپ نے اپنا موبائل نمبر یہاں پر لکھنا ہے یہ لکھنے کے بعد آپ نے مہانا آمدن جو بھی آپ کے اخراجات ہوں گے وہ یہاں پر آپ لکھیں گے مجموع تنخواہ یا کاروباری آمدن آپ نے یہاں پر بتائیں گے کیا آپ کا کسی بھی نیشنل بینک کے اندر اکاؤنٹ ہے یا نہیں آپ یس یا نو کے اوپر کلک کر دیں گے اگر ہے تو آپ نے اپنا اکاؤنٹ نمبر لکھ دینا ہے اس کے بعد نیکس دیکھیں آپ نے اپنی اخراجات بتانے ہیں کیا اگر قرائے آپ قرائے دار ہیں تو آپ نے اپنی رقم بتانے ہیں کتنا آپ قرائے دیتے ہیں جو ٹیلٹی ایک بل کے آپ کے کیا ہے اخراجات ٹیلی فون کے کیا اخراجات ہیں وہ یہاں پر آپ نے ان باکسز کے اندر منچن کر دینے ہیں اس کے بعد آپ نے اپنی تعلیم کے بارے میں بتانا ہے کہ آپ کی تعلیم کتنی ہیں دیگر جتنے آپ کے اخراجات ہیں وہ بتائیں گے پھر مجموعی اخراجات آپ کے کتنے ٹوٹل مہانہ بن جاتے ہیں وہ آپ یہاں پر لکھ دیں گے اس کے بعد ذاتی احساسیں آپ نے بتانے کے تفصیلات اور احساسوں کی نویت آپ نے بتانے ہیں کہ آپ کی جو زمین اپنی ہے یا نہیں ہے اپنی ایڈیگ ہے کتنے اس کی مالکیت ہے کتنے وہ پیسوں میں بنیں گی یہ ساری چیزیں آپ نے یہاں پر لکھ دینی ہے یہ لکھنے کے بعد آپ نے درخواست بلدار جو بھی ہوگا مرد و خواتین اس نے یہاں پر کیا کرنا ہے سگی نیچر اپنے کرنا ہے اس کے بعد جو بھی آپ کا شریک ہوگا جو کرزہ گیل ہوگا جو کو باروار یعنی کہ جو آپ کے ساتھ مل کر کرزہ لے گا اس نے یہاں پر اپنے وہ بھی درخواست فارم کے اوپر دستخط کرے گا اس کے بعد جو یہ مطلوبہ دستاویدات ہے وہ آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں جو بھی آپ نے درخواست فارم جو آپ کو دکھایا یہ آپ نے فل کرنا ہے پھر پرڈکٹ کی اپنی تفصیلات بتانی ہے آپ دونوں نے ایک آپ نے اور جو آپ کا گواہ ہوگا ان دونوں نے اپنے کمپیوٹرائشن اکتی کارڈ کی کارپنیاں ساتھ شریف کرنی ہیں ٹھیک ہو گیا اگر آپ کی مالکیت ہے تو آپ نے ساری چیزیں ساتھ اٹیچ کر دینی ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس ہے ٹھیک ہے ٹوٹل جو ڈاکومنٹ ہے وہ آپ نے اٹیچ کرنی ہے اس کے بعد اینڈ کے اوپر آپ نے درخواست گزار professionals کرنا ہے پھر درخواست کے تارے کا آپ نے یہاں پر لکھتے ہیں جس دن آپ نے یہ خوات فارمڈیشن میں جا کر کرز درخواست فارم جمع کروانا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہ ساری چیزیں جس میں ضروری ہیں جو آپ نے دینی ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں جس میں آپ نے کون کون سی چیزیں اصل دے رہی ہیں نقل کون سی دے رہی ہیں یہاں پر آپ کو بتایا گیا کہ کون سی چیز نقل ہونے چاہیے اور کون سی چیز اصل ہونے چاہیے وہ آپ اپنے سین پر دیکھ سکتے ہیں میں یہاں پر بریک لگاتا ہوں تو آپ چیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد چلتے ہیں مخود فانویشن کی ویب سیٹ کے اوپر یہاں پر آپ کو ڈیٹیل بتایا گیا کس طرح آپ قرزہ لے سکتے ہیں کون کون الیجبل ہے تو یہاں پر آپ اپنے سین پر دیکھ سکتے ہیں یہ جو قرز ہوگا یہ آپ تیرہ سے ساٹھ مت کے لیے لے سکتے ہیں یعنی کہ ایک سال کے لیے یا پھر آپ پانچ سالوں کے لیے یہ قرز دے سکتے ہیں یہ اب آپ کی چوائش ہوگی آپ کتنے عرصے کے لیے یہ قرز حاصل کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ ارلی پیمت بھی کروا سکتے ہیں فرد کریں آپ کے پاس پیسے بن گئے ہیں کہ آپ جلد جلد پیسے جو ہیں وہ اکٹھے واپس کر کے نیا کرزہ لیں تو آپ کے کر سکتے ہیں اپنے باقی جتنے بھی پیسے رہتے ہیں وہ اکٹھے جمع کروا کر ٹھیک ہے اپنا کرزہ واپس کر سکتے ہیں اس کے بعد جو آپ کی منتلی قسط بنیں گی وہ صرف اور صرف دس ہزار روپیہ آپ نے دے رہی ہیں یہ باقی چوائش ہے آپ کتنا قرز لیتے ہیں اور کتنے عرصے کے لیے اور آپ کے اس کے حساب سے قسط بن جائے گی اب یہ جو قرز ہوگا یہ کس مقصد کے لیے دیا جائے گا اگر آپ نے نیا گھر بنانا ہے ٹھیک ہے گھر کی کنسٹرکشن کرنی ہے تو اس مقصد کے لیے آپ کو یہ قرز ملے گا اس کے بعد اگر آپ نے کوئی گھر کے اندر روم ایڈ کرنا ہے کچن بنانے ہے یا پھر باتروم یا کوئی بھی چیز رینویشن کرنی ہے تو اس کے لیے بھی آپ کو یہ قرز ملے گا اس کے بعد رینویشن یا اپنے گھر کی اپگریڈیشن کے لیے بھی آپ کو قرز ملے گا پہلے ہی بتا چکا ہوں اس کے بعد امپورنٹ چیز ہے کسی بھی آپ اگر فاؤنڈیشن کی ادارہ میں جاتے ہیں کسی بھی ادارہ میں جاتے ہیں چاہے ذل تحصیل یا کہوں کے اندر اگر کوئی بھی آپ سے پروسیسنگ فی مانگتا ہے تو کوئی بھی آپ نے پروسیسنگ فی جمع نہیں کروانی ٹھیک ہے یہ ہنڈڈ پرسنڈ پرسنڈ پرسیسنگ فی سے پاک جو ہوگا وہ درخواست فارم ہوگا اس کے بعد جو آپ کی الیجیبیلٹی کرائیٹیریہ ہے ٹھیک ہے یہ قرز لینے کا وہ ہم چیک کر لیتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر دیکھیں ویلڈ آپ کے پاس قومی شناختی کارڈ ہونا ضروری ہے ٹھیک ہے جو بھی پاکستانی ہیں جن کے پاس قومی شناختی کارڈ ہوگا پاکستان کا وہی صرف قرز لے سکتے ہیں اور آپ کی عمر جو ہے وہ ساٹھ سال ہونا ضروری ہے یا ساٹھ سال سے کم ہونا ضروری ہے ٹھیک ہے یعنی کہ ساٹھ سال زیادہ سے زیادہ عمر ہے اس کے بعد جو اپلیکینٹ ہے اس کے نام کے اپنا گر یا لینڈ ہونا چاہیے جو بھی زمین ہے اس کے نام ہونی چاہیے تب اسے قرز ملے گا چاہے میل ہے یا فی میل ہے اس کے بعد جو آپ کے پاس ویرنڈ اونرشیپ ہونا چاہیے جو اس بھی زمین کا یا اس گھر کا ٹھیک ہے کیا ریجسٹری ہونی چاہیے آپ کے پاس انتقال ہونا چاہیے فرد ہونا چاہیے جو بھی چیز ہے آپ کے پاس وہ ہونا ضروری ہونی چاہیے ان میں سے ٹھیک ہے اگر ہو گئی تب آپ کو قرز ملے گا اس کے بعد جو آپ کا گھر ہے وہ پانچ مرلہ یا اس سے لیس ہونا چاہیے جو کہ تیرہ سو ساٹھ سکیر فیٹ ہے تب آپ کو قرز ملے گا اس کے بعد آپ کا سوشل اور مورل جو کریکٹر ہے کمیونٹی کے اندر وہ اچھا ہونا ضروری ہے آپ کی مہانہ کی عامدن اگر ساٹھ ہزار روپیہ ہے تب بھی آپ یہ قرز حاصل کر سکیں گے اس کے بعد ریڈیڈینس آپریشن میں آپ کی برانچ جو ہونی ہے وہ ضروری ہونی چاہیے یعنی کہ اخوت فانڈیشن کی برانچ جو ہے آپ کے ایریر کے اندر ہونا ضروری ہے تب آپ کو یہ قرز ملے گا آپ کا جو کریڈٹ ہسٹری ہے یعنی کہ آپ نے کسی بھی بینک سے یا پھر کسی بھی فانڈیشن سے اگر قرزہ لیا ہوا ہے تو آپ وہ پے کر رہے ہوں ٹھیک ہے ایسا نہیں ہے کسی بھی آپ بینک سے فانڈیشن کے ڈیفالٹر ہوں گے تو آپ کو قرز نہیں میرے گا یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے اب یہاں پر امپورٹنٹ چیز آپ نے دیکھنی ہے وہ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جو ویڈیوز ہیں ٹھیک ہے جن کی آمدنی جو چالیس ہزار روپیہ ہے اگر وہ اپلائے کرتی ہیں ان کو زیادہ پریفرنس دی جائے گی ان کو جلد از جلد یہ کرز پروائیڈ کیا جائے گا ٹھیک ہے اگر آپ فردر ڈیٹیل حاصل کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ اس ویب سیٹ سے بھی لے سکتے ہیں نہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے ان کی اوفیشل برانچ کے اندر چاہتے ہیں تو آپ پوچھ سکتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آپ کو بتایا بھی گیا کہ گورنمنٹ آف پاکستان نے یہ لانچ کیا ہے تقریباً سات بلین لوگوں کو سات بلین کرزہ دیا جائے گا ٹھیک ہے آپ اپنے جو اکانومی کے لی ایکٹیف دیں گے لوگ ان کو یہ کرز ملے گا گورنمنٹ کی جانب سے ٹھیک ہے یہ تھی مکمل ڈیٹیل اس کے متعلق آپ کو الیجیبیلٹی کریٹریگا بتایا کون کون الیجیبیل ہے کتنے منت کے لیے آپ قرصہ حاصل کریں گے ٹھیک ہے آپ کو ویڈیو کیسی لگی مجھے کمنٹ بتائیں مزید اکیف ویڈیوز کے لیے میرے چینل لونز اینڈ بینکنگ پوائنٹ کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کلائنز پرنس کیا کریں تاکہ ہر آنے والی انٹرسٹنگ ویڈیو آپ کو بروقت ملتی رہے نیسر کے لیے اللہ حافظ